السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کے استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں جسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نون تاقید کا بیان پڑھ رہے ہیں اور آج کی ہماری یہ تیسری قسط ہے تیسرا پارٹ ہے نون تاقید کا آج انشاءاللہ ہم گردان پوری کر لیں گے ہماری گردان ہو گئی ہے جمع مذکر حاضر کے سی او تک ین سرو سے میں یہاں پر ایک بار آپ کے سامنے گردان لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ وہ روائد ہو جائے ٹھیک ہے ترجمہ ہوئی ہوگا وہ ایک مرد ضرور مدد کرے گا وہ دو مرد ضرور مدد کریں گے وہ سب مرد ضرور مدد کریں گے اس کے اندر تین چار چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا تھا وہ میں نے آپ کو نوٹ کرا دی تھی ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھتے ہیں اس کی واحد مؤنس حاضر کے سیغوں سے واحد مؤنس حاضر کے سیغہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں وَيْتَنْصُرِينَ اور اس کے بعد تسنیہ اور جمع کے بھی لکھ لیتے ہیں تنسرانی تنسرنا واحد تسنیہ جمع مؤنس حاضر کی یہ ہمارے سیغے ہو گئے دیکھیں اسے تنسورینا کو بنانا بھی بہت آسان ہے اگر ہم نے پچھلے سبق اچھے سے یاد کر لی ہے اور ان کو جانچ لیا ہے تو یہ تینوں سیغے ہمارے لیے بنانا بہت آسان ہے سب سے پہلا کام کیا ہے شروع میں لام تاقید لام مفتو لگائیں گے یہ ہمارا ہو گیا لتنسورینا یہاں پر نون ہمارا نون عرابی ہے یہ نون ہمارا گر جائے گا دیکھیں بھی یا واقعی ہے اس میں اس یا کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے یا واقعی ہے اس کے بعد ہم نے لگایا نون تاقید نون تاقید ہم نے لگا دیا نون تاقید پر زبر آئے گا یا زیر آئے گا دیکھنا ہو کہ پہلے علف ہے یا نہیں علف نہیں ہے تو یہاں پر زبر ہی آئے گا ٹھیک ہے اب ہمارا یہ جملہ ہو گیا ہے لتنسورینا یہاں پر بھی وہی بات آگئی ہے کہ دو ساکن ایک جنگہ آگئے ہیں ایک تو یا ساکن آپ کو دکھ رہا ہوگا اور ایک پہلا نون ان میں جو ہے وہ ساکن ہے تشدید والا جو بھی لیٹر ہوتا ہے جو بھی حرف ہوتا ہے اس میں پہلا ساکن اور دوسرے پر حرکت ہوتی ہے تو یہاں پر یا دیکھیں یہ بھی حرف علیت ہے یہ بھی کمزور حرف مانا جاتا ہے واؤ کی طرح کمزور حرف تین ہے علف واؤ یا ٹھیک ہے تو یہاں پر یا کو ہم ختم کر دیں گے کیوں کیونکہ دو ساکن عربی میں ایک ساتھ نہیں آتے اور اس میں سے جب بھی آجاتے ہیں ایک کو گرا دیتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے اب ہمارا یہ جنگلہ ہوگا ہے لَتَنْسُرِنَّ ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے راہ کو نہیں چھیڑا یہ راہ جنگل کا تو رہا ترجمہ کیا ہوگا تو ایک عورت ضرور مدد کرے گی اس کو لے لیتے ہیں شروع میں لاب مفتو لگا دیا نون اعرابی تھا اس کو ہم نے گرا دیا نون مشدد ہے ٹھیک ہے نون تاقید ہم نے لگا دیا زبر آئے گا ہے زیر آئے گا اس سے پہلے دیکھتے ہیں اچھا اچھا علف ہے تو زیر سے پہلے اس پر زیر آئے گا اب زیر یہاں بھی لگا سکتے ہیں نیچے اور تجدید کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اکثر کتاب ہم آئے گا کہ تجدید کے نیچے جو بھی ہوگا وہ زیر ہی مان جائے گا اس کو اب زبر نہ مانے کے نون کے اوپر ہے اصل جو یہ تجدید کا اعتبار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا لَتَنْسُرَان یہ نونِ زمیر ہے نونِ زمیر ہے یس جمع مہنس حاضر کا سیغہ اور جمع مہنس غائب کا سیغہ جو ہوتا ہے اس میں نون جوتا ہے وہ نونِ زمیر ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نہیں گرا لیکن ہمیں نونِ تاقید لگانا پڑے گا ہم نے نونِ تاقید لگا دیا زبر آئے گا یا زیر آئے گا ابھی تو زبر ہی آئے گا کیونکہ اس سے فقط حالف نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے بنا دیا لَتَنْسُرْنَنَّ اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربی میں ایک جیسے حرف تین نہیں آتے جیسے نون ایک ہوا اور یہ نون تشدید والا ہے تو گویا یہ دو نون ہوئے تو ایک نون دو نون تین نون تین نون لگتار نون کیا کوئی سا بھی حرف و لگتار تین تین عربی میں یوز نہیں ہوتے وہ قائدہ ہی نہیں ہے وہ بہت بھوڑنا مانا جاتا ہے تو کیا کریں گے ہم ان تینوں نون کا کو بیچ میں ہم کچھ چیز لگا دیں گے علف لے گا جائیں گے علف فاصل اس کو گلتا ہے علف فاصل تب یہ تین و نون ایک ساتھ نہیں آئیں گے اب ایک نون الگ ہو گیا اور یہ دو نون الگ ہو گئے اب ہمارا فوراں قائدہ چینج ہو جائے گا کہ یہ نون تعقید ہمارا علف کے بعد آ گیا ہے تو علف کے بعد آ گیا ہے تو زہر سے بعد اس پر زبر کے بجائے ہمارا زہر ہو جائے گا زہرن تحتیر کے نیچے لگا دیتے ہیں ہمارا یہ جملہ ہو گیا لَتَنْسُرْنَانِّ بالکل جب ہمونس غائب کی طرح اس میں تھا لَيَنْسُرْنَانِّ اس میں یاد آئے اس کی جنگہ اس میں تھا ہے لَتَنْسُرْنَانِّ ترجمہ تم سب عورتے ضرور مدد کرو گی ہمارے بچے دو سی اگر انسورو ننسورو ٹھیک ہے انسورو اور ننسورو اس کو ہم نہ لیتے ہیں ٹھیک ہے شروع میں ہم لاو مفتو لگاتے ہیں لاو ہم نے یہاں ایسے لگا دیا لَأَنْسُرْنُ ٹھیک ہے آخیر میں ہم کیا کریں گے نونے مشدد لگائیں گے نونے تاقید لگائیں گے نون پر کیا آئے گا زبر آئے گا یا زیر آئے گا زبر آئے گا کیونکہ اس سے پہلے علف نہیں ہے سب سے پہلا قائدہ آپ کو میں نے لکھایا تھا کہ آخیر میں اگر پیش ہے تو وہ زبر ہو جائے گا تو اس کو ہم زبر کر دیں کیونکہ یہاں پر پیش تھا اگر نونے ایرابی دا تب تو وہ اپنے گرا دیا تھا نونے ایرابی گرانے کے بعد اگر زیر ہے یا کچھ ہے اس کو نہیں کرنا ایک ہی چینجنگ کرنی ہے چاہے تو نون ایرابی گرا لو چاہے پھر پیش کو زبر دے لو اب یہ نہیں کہ لَتَنْسُرْنَّ اور یہاں پر جو ہے نون گرا دے اور را کے نیچے زیرے اس سے بیسے نہیں ہیں نون گرا دے کافی ہے لَنَنْسُرْنَّ میں ضرور مدد کروں گا یہاں پہ آجاتے ہیں شروع میں لام مفتو لگا دیا لَنَنْسُرْنَّ آخیر میں نونے تاقید لگایا زبر آئے گا یا زیر آئے گا زبر آجائے گا کیونکہ نونے تاقید سے پہلے عرف نہیں ہے راہ پر پیش ہے یہ بھی زبر میں ایک انوٹ ہو جائے گا ہمارا جمعہ ہو گیا لَنَنْسُرْنَّ ہم سب مرد ضرور بھی ضرور مدد کریں گے ایک بار گردان دیکھ لیجئے لَنْسُرْنَّ 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 لَتَنْسُرْنَّ 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 خالی زبر زیر پیش کا فرق ہے ٹھیک ہے دیکھیں لَتَنْسُرْنَّ لَتَنْسُرْنَّ لَتَنْسُرُنَّا لیکن میننگ چینج ہو رہا ہے لَتَنْسُرَانِّ لَتَنْسُرْنَانِّ لَأَنْسُرَنَّا لَنَنْسُرَنَّا اس کے بعد دیکھیں میں آپ کے سامنے پوری گردان کا ایک چارٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اس میں غور کر لیجئے کہ کیا کیا چینجنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور نون تاقید ہوتا ہے یہ تو نون تاقید تجدید والا ہے ایک بغیر تجدید والا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نون خفیفہ یہ نون تاقید ہمارا کون سا تھا یہ میں اب بتا دیتا ہوں شروع میں میں نے آپ کو نہیں بتایا جب ہمارا اینڈ ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نون تھا ہمارا سقیلہ سقیلہ بولتے ہیں بھاری کو سقیلن بھاری سقیلہ یعنی جو بھاری ہوتا ہے نون بھاری بھئی نون پہ تجدید ہے تو یہ بھاری مانا گیا ہے کہ یہ بھاری ہے اگر تجدید نہ ہو تو وہ ہلکا مانا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں خفیفہ تو نون خفیفہ ہم بعد میں پڑھیں گے یہ ہمارا اب تک جو ہم نے پڑھا تھا تجدید والا نون یہ ہمارا نون سقیلہ تھا ٹھیک ہے تو نون سقیلہ جب بھی آئے گا وہ شروع میں لام لے کر آئے گا لام ہی کے ساتھ آئے گا تو یہ ہماری نون سقیلہ ٹھیک ہے کی گردان مکمل ہوئی اس کے بعد میں آپ کو کچھ ہمارک بھی دے دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے جو ایک چارٹ شیئر کر دیتا ہوں اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیجئے اس کے بعد میں آپ کے سامنے پوری گردان کا کچھ ہمارک بھی دیتا ہوں آپ اس کو اچھے سے کر لیجئے اور ہمیں دکھائیے دیکھیں میں نے آپ کے سامنے لکھا یہاں پر علیم یعلم حفظ یحفظ سمع یسمع کتب یکتوب یہ ماضی مزارے ہے ظاہر سی بات ہے ہماری جو گردان ہوئی وہ فیلے مزارے سے ہوگی میں نے آپ کی جانکاری کے لیے یہ ماضی بھی لکھ جائے تو یعلمون سے آپ نون سقیلہ کی گردان کریں گے ہم میں نون سقیلہ نہیں کہوں گا نون سقیلہ اس کا پورا نام بھی آتا ہے بٹ میں بھی نون سقیلہ بولتا ہوں نون سقیلہ کی گردان آپ کریں گے یعلمون سے یعلمون مطلب جاننا لَيَعْلَمَنَّ لَيَعْلَمَانِ لَيَعْلَمُنَّ اس طرح پوری گردان لگنے ہے خالی گردان نہیں لگی جئے ترجمہ آپ نہیں کیجئے گا اس کے بعد میں نے کچھ عربی کے سیغے لکھے ہیں ان کا ترجمہ کیجئے قطع یقطع مطلب کاٹنا یہ قرآن کریم میں آیا ہے یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے یہ آپ اس کا ترجمہ لکھئے اور سیغہ بھی لکھئے کون سا سیغہ ہے ترجمہ وہ سب مرد ضرور بھی ضرور پڑھیں گے اب یہ دیکھ لیجئے ہم سب مرد ضرور کھائیں گے تم سب عورت ضرور جاؤ گی تو ایک عورت ضرور سجدہ کرے گی وہ دو عورت ضرور عبادت کریں گی وہ سب عورت ضرور سجدہ کریں گی کریں گی ٹھیک ہے کریں انہوں انہوں نے آئے گا تم سب مرد ضرور عبادت کرو گے میں ضرور جاؤں گا میں ضرور لکھوں گی ٹھیک ہے ہم دو عورت ضرور لکھیں گی یا بھی عورت یا بھی عورت تم دو مرد ضرور جاؤ گے مرد ہے وہ ایک مرد ضرور سنے گا وہ سب عورت ضرور سنے گی تو آپ اس کا اچھے سے ترجمہ کر لیجئے اور ہمارے پاس آپ حومت بھیج دیجئے میں امید کرتا ہوں کہ نون سقیلہ کی یہ گردان آپ کو بہت ہی اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آگئی ہوگی اگر سمجھ میں آگئی ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی الحمدللہ سمجھ میں آگئی اس کے بعد میں آپ کو سکھاؤں گا نون خفیفہ تھوڑا سمیں لکھ دیتا ہوں نون خفیفہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نون سقیلہ ٹھیک ہے نون سقیلہ یعنی نون تشدید والا اب ہم بغیر نون تشدید کا پڑھیں گے جس کا بھی کام سیم یہی ہوگا سیم یہی کام ہوگا ترجمہ بھی ہوگا چینجنگ اس کے اندر بس تھوڑی سے علق ہوگی انشاءاللہ اگر سبق میں میں آپ کو بتا دوں گا آپ یاد رہی کہ اگر آپ عربی گرامر کے ساتھ ساتھ اگر عربی لٹریچر نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا بہل بڑا رخصان کر رہے ہیں دیکھیں عربی گرامر اگر آپ صرف دیکھ لیں گے تو خالق اصول لیاد ہوں گے آپ کو یہ اصول اپلائی کیسے ہوتے ہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو عربی لٹریچر دیکھنا ہی پڑھے گا ہماری عربی لٹریچر کی پریلسٹ آپ جو ہے پریلسٹ سے نکال چکتے ہیں ہمارے چینل پر جا کر وہاں سے آپ کو مل جائے گی عربی لٹریچر کی جتنی بھی کتابیں ہم نے ابھی تک کچھ ہی کتابیں ہوئی ہیں دو کتابیں بہت مختصر مختصر ہوئی ہیں آپ ابھی اسے دیکھنا شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ترجمہ کرنے کا صلیقہ بھی آئے گا اور جملے بھی بنانے آ جائے گے تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نے ویڈیو میں والسلام آلیکم ورحمت اللہ وبراتاتو